سب سے پہلے بات کریں گے اوپی راجبر کی اکلیش یادو پر انہوں نے پھر سے نشانہ زیادہ اے بی پی گنگا سے ایکسکلوزیو باتچیت میں اوپی راجبر نے کہا کہ اگر نصیحت دینا بگاوت ہے تو میں باگی ہوں اکلیش کو کمرے سے باہر نکل کر لوگوں کے بیٹھ جانے کی ضرورت ہے اکلیش یادو کارکرتاؤں سے باہر جا کر ملیں اکلیش یادو کو یہ اوپی راجبر نے نصیحت دی اے بی پی گنگا سے ایکسکلوزیو باتچیت میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نصیحت دینا بگاوت ہے تو پھر میں باگی ہوں اور انہوں نے کہا کہ اکلیش کو کمرے سے باہر نکل کر لوگوں کے بیٹھ جانے کی ضرورت ہے سچی بات تھوڑی کڑوی ہوتی ہے ان کی پارٹی کے نیتاؤں دوارہ کارکرتاؤں دوارہ یہ ہم کو کہا گیا جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں نکل کر کے جو چناؤں کے سم ہے آپ لوگوں نے جنتا کے بیچ میں جا کر کے ایک سمان انیوار پھری سکھا کی بات کیا گریبوں کے علاج پھری کرنے کی بات کیا جاتیوار جنگڑنا کی بات کیا 300 یونٹ بجلی پھری دینے کی بات کیا آپ لوگوں نے پردیش میں امن چین کی بات کیا نا پسو سے نجات دلانے کی بات کیا تو جہاں تک آپ لوگ سمجھا پائے تو لوگوں نے اوٹ دیا جن لوگوں کو نہیں سمجھا پائے تو اب آپ لوگ اپنے اپنے کمروں سے نکل کر کے ان کے بیچ میں چلیے اور بیچ میں چل کر کے آپ ان کو سمجھائیے تاکہ چوبیس میں آپ کے ساتھ آویں دیکھیں اوم پرکاس راجبھر کے سمبند میں آپ بھی کئی بار ہماری آپ کی وارتہ ہوئی تو آپ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بیجے پی میں جا رہے ہیں امیسا جی کا پھون آ رہا ہے پردھان مندری جی کا پھون آ رہا ہے چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے لیکن ہنت تو گتوہ میں آپ سے بار بار کہتا تھا کہ میں سمجھوادی پارٹی گڑ بندن میں ہوں اور گڑ بندن کے ساتھ رہوں گا اور چوناؤ لڑوں گا تو اس کا ریجلٹ بھی آپ نے دیکھا میں چوناؤ لڑا اور سمجھوادی پارٹی کے ساتھ میں جو وعدہ کیا تھا اور وانچل میں ایک بڑی طاقت ہم نے سمجھوادی پارٹی کو دی اور یوپی ویدان سبا کے ساتھ کے شروعات ہوئی تو ویپکش نے زوردار ہنگامہ کیا جس کے بعد ڈیپٹی سی ام کیشو پرساد مورو نے سبا پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ جنتا کو سب پتا ہے سبا کے چہرے کو جنتا اچھے سے سمجھتی ہے سبا کے ساتھ میں سمجھو ڈیپٹی سی ام کیشو پرساد مورو جی ہیں سر جس طرح سے آج ستر کی شروعات ہوئی راجی پال جی کا بھی بھاشرت اور سبا کے سدس سے جس طرح سے ہنگامہ کر رہے تھے آپ کیا کہیں دیکھیں سمجھوادی پارٹی ریچنات مک بیپچ کی بھومکہ نہیں نبانے کا مہا مہم راجی پال مہودے کے آبی بھاسن کے سمیں جو آچن پرسود کیا ہے اس کے مادیم سے یہی سندیج دیا سمجھوادی پارٹی کے چاریت کو سمجھتو لوگ بہت اچھے طریقے جانتا ہے لیکن سدن میں آپ اچھا تھی کہ اس بار ان کو کچھ سی نمبر سریٹوں کے جیدہ مل گئے ہیں اور سری اکھلے سیادو جی سمجھوادی پارٹی کے راشیت دیج کے روپ میں وہ سویم بیپچ کے نیتا کے روپ میں سدن میں ہیں تو کچھ سدھار آئے گا لیکن سمجھوادی پارٹی نے تیہ کیا کہ ہم نہیں سدھریں گے جن کا کہنا ہے کہ جس طرح سے سمجھوادی پارٹی نے آج ہنگامہ کیا امید تھی کہ جب اکھلے شیادو خود سدن میں ہوں گے تو شاید حالات بدلیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا کیامرا ساہی ہوگی راجو کے ساتھ شیلیش رو رہا ایوی پی گنگا لکھنا ہوں جانوافی مسجد ویواد معاملے میں آج بارہ نسی کی زلہ کورٹ میں سنوائی ہوئی سب سے پہلے سرور ریپورٹ پیش کی گئی اور دونوں پکشوں نے باری باری سے اپنی باتوں کو رکھا زلہ جس ڈاکٹر رجیشن وشویسا کی کورٹ میں قریب 45 منٹ تک سنوائی چلی اس دوران دونوں پکشوں کے 19 وکیلوں اور چار یاچکہ کرتا کورٹوں میں موجود رہے دونوں طرف کی دلیلیں سن کر کورٹ نے فیصلہ سرکشد رکھ لیا ہے فیصلہ کل دو پر دو بجے آئے گا دلہ دالت نے اپنے آدیش اس آدھار پر سرکشد رکھا ہے کہ بیواد کی آگے سنوائی کی پرکریا کیا کمیشن کی ریپورٹ ہے اس کو بھی ساتھ گیارہ کے سمیں ساتھ میں پڑھا جائے کیونکہ آرڈر ٹوئنٹی سکس رول ٹین کے سہد اب وہ کورٹ کے ریکارڈ کا پارٹ بن چکا ہے اور کیونکہ دھارمک سوروپ کیسا ہے اس سمپتھی کا یہ مکس question of law and fact ہے اس لئے اس کو جب تب نردھاریت نہیں کر دیتے ہیں تب تک ان کی ساتھ گیارہ نردھاریت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی ساتھ گیارہ کا آدھار ہے پلیسیز آف ورشیپ ایٹ سے ہمارا کیس بارڈ ہے تو پلیسیز آف ورشیپ ایٹ میں جو ریلیجیس کیریکٹر شبڈ اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لئے کمیشن کی ریپورٹ ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہے اس لئے ہم نے کورٹ سے یہ آگرے کیا کمیشن کی ریپورٹ کی ویڈیوگرافی ہمیں پروائیٹ کی جائے اور اس کے بعد اگر ان کو اس پر کوئی objection ہے تو وہ آپ اکتی داخل کریں اور پھر ساتھ گیارہ کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہو جائے ماننی نیالے نے دونوں پکشوں کو سننے کے بار اپنا آرڈر ریزار رکھا ہے آج کی جس طرح سے کہا جارہا ہے کہ آج سنوائی ہوئی سنوائی کے بعد آج فیصلہ سرکشت فیصلہ یہ آئے گا کورس آف ایکشن کورس آف ایکشن کیا ہوگا کیا ہوتا ہے کل کی ساتھ گیارہ کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے گا بینہ چپ کی ویڈیوگرافی کو سپلائے کیے پارٹیز کو یا پہلے کمیشن کی ویڈیوگرافی کی جو چپس ہیں جو ویڈیوگرافی ہے جو فوٹوگرافی ہے اس کو اویل کرا کر کے اس کی لائٹ میں دیکھا جائے گا کورس آف کی طرف سے دلیل رکھی گئی ہے ہمارا پکش ہم ساتھ گیارہ میں رکھیں گے برتیوازی پکش کا کہنا ہے کہ سیون ایلیون کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے اور کسی چپ کی ویڈیوگرافی کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے جانوافی ماملی پر آج ہوئی سنوائی پر مسلم پکش کے وکیل ابھیناط یادو نے کیا کہا آج پورٹ میں سپریم کورٹ کے آجیش کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے یہ کہا جو سپریم کورٹ نے 205 2022 کے آجیش میں اٹھائے کر دیا ہے ہم لوگوں کی جو آرڈر 7 روڈ 11 واج کی پورسریتہ پر جو دیا گیا پراتنا پتر ہے اس پر پہلے سنوائی کی جائے اور یہی مینڈیٹ ہے سپریم کورٹ کا ادھر سے بحث کی گئی کساب کمیشن کی ریپورٹ کی ہم کو کامپی دی جائے ہم کمیشن کی ریپورٹ کو عبیشن فائل کریں گے اور کمیشن کی ریپورٹ میں بھی یہ آجیش دیکھا جائے گا اس پر میں نے بیدی بیوستہ سپریم کورٹ کی دی کہ آجیش دیکھا جائے گا جو ان کا مقدمہ تاکک کیا ہے اسی کو پڑھا جائے گا اس کے لیے کوئی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے اور سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ تین کر دیا ہے کہ آورڈر سیونلول ایوین کی اپلیکیشن پہلے ڈیسائیڈ ہوگی اس پر مانین نیالے نے کل کے لیے آدیش پارید کرنے کے لیے فائل پھروسٹ کر لی ہے